امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی نیک کا ڈیزائن جو کہ بہت ایزی میتھوڈ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے تقریباً نو سے دس سال کی بچی کا نیک تو اس لئے میں ادھر سے اس کو چھوٹا سائز رکھوں گی آپ اپنے سائز کے مطابق اپنا نیک کٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں سے 3 انچز رکھوں گی اس کی چڑھائی اور میری لمبائی ہے 4 انچز نہیں 4 پوائنٹ نہیں 4 انچز 2 پوائنٹ میں اس کی لمبائی رکھ رہے ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں فول نیک کی لمبائی آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں تیار نیک کی کے پہلے ہم نے یہ مارک کر لیے نا ہے اس کے اندر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ میں نے مارک اس لئے کیا ہے کہ ہماری ڈیزائننگ نیچے تک نہ آجائے گر ہماری ڈیزائننگ نیچے تک آجاتی ہے تو ہمارا نیک ہو جاتا ہے بڑا پھر اس لئے میں نے مارک کر لیا لیکن اس کے جو میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے وہ 1 انچز کے میں نے ہول رکھنا ہے یہ دیکھیں اس پہ میں مارک کر لیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارا آجائے گا ڈیزائننگ نیچے والا حصہ آجائے گا تھوڑا سا ہول میں شاید تھوڑا سا ہمیں زیادہ ہی رکھ لیتا ہوں کیونکہ ہول کی وجہ سے ہماری نیک بڑی نہ ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ون پوائنٹ اور کم کر لیا تو یہ میں نے نیک کا ڈیزائن مارک کر لیا یہاں سے ہم کریں گے اس کی گلائی اس طرح سے یہ بہت ہی آسان میتھوڑ ہوتا ہے نیک کی گلائی کاٹنے کے لیے اس کی ڈیزائننگ کے لیے میں نے الگ سے بکرم کاٹ لیا آپ چاہیں تو کس کوئی گتہ وغیرہ کوئی تھوڑا سا موٹا ہو ہو لے سکتا ہوں میں اس پہ یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے اتنی ہی نوک رکھنی ہے اور ادھر سے میں ہاف انچز کا یہ دیکھیں ہاف انچز پہ مارک کر لوں گی ہاف انچز پہ میں پوائنٹ کر کے ادھر سے ہم نے ادھر نوک سے ہی ہم نے نشان لگا دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نشان لگا دیں گے نشان لگا کے نیچے سے ہم کریں گے گلائی اس طرح ہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک پتی سی بنانی ہے بلکل اسی شیپ پہ ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری کٹنگ پیاری ہو گئی نا تو ہماری جو نیچے ہوت بنیں گے اس کے پتی کے وہ بہت خوبصورت بنیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ کٹنگ کر لیا آپ کے سامنے تھی کہ آپ کو جتنی لمبائی چڑھائی چاہیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہو تو میں نے یہ جو مارک کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا گیارہ کر لیتی ہوں تھا کہ میری جو بکرم ہے اس کی دوسری طرف بھی مارک ہو جائی ہے اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا سا پھلا لیا یہ دیکھیں ہمارا اس طرف بھی مارک ہو گیا میں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا وہ کر لوں گی مارک کر لوں گی جو ہم نے نشان لگا ہے تاکہ ہمارا یہ نیکل بڑا بڑا آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے وہ حصہ رکھا ہے جتنا ہمارا نیک چاہیے تاکہ ہمارا یہ ڈیزائننگ اس کے اوپر تک آ جائے تاکہ ہمارا نیکل زیادہ بڑا نہ ہوئے ٹھیک ہے اب یہ میں نے جو پتی بنائی ہے اس کے اوپر میں یہ ڈیزائننگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے میں مارک کر لوں گی دیکھیں اسی شیپ کے ساتھ میں نے یہ رکھ کے ٹریسنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں جو میں نے یہ کٹنگ کی تھی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ہماری ٹریسنگ ہوگی ہے دیکھیں آپ اگر آپ اس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے ون انچز کے گیپ پہ بھی یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک جگہ پہ یہ تین بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس بکرم کے ساتھ ساتھ سے کٹنگ کر لوں گی اس کو اور اس کو جو ایکسٹر ہمارا فیبرک اس کے اوپر میں چھپ کر لوں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو چھپ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو جو میں نے یہ نیک کٹنگ کیا ہے ابھی ٹریسنگ کیا ہے یہ میں نے ایکسٹر فیبرک اس کے اوپر میں نے اس کو پیسٹ کر لیا اور آپ پیسٹ کرنے سے پہلے اس کو پیسٹ کریں تو آپ نے جو پیسٹ والی سائیڈ ہے اس اپر میں پیسٹ کرنی ہوگا آپ نے اوپر والی سائیڈ پر ٹریسنگ کیا ہے یہ ہم نے چھپ کھا لیا تھا اس کے اوپر رکھے اس کو آپ سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے شرٹ کی سیدھی سائیڈ پہ اس کو رکھ لیا میں نے اس کو پینب کر لیا کسی بھی سنیس سے یا پھر پین کی مدد سے اس کو اوپر پہلے اچھی طرح سے اس کو تک ہی نیکہے لیا آپے پین اپ کر لیں اور پیوٹ میں اور پین اپ کر دکھا ہوں اس طرح سے آپ نے اس پر آنے پیوٹ کر ن اللہ جانسے سٹیچ کرنا ہے آپ نے سٹیچ کرنا ہے جب کٹنگ کرنے لگے تو آپ کو آسانی رہے پیوٹ میں کوئٹ کرنے سے سپورٹس ہوں جا لوک ہم نے تھوڑی پتلی رکھتے میں نے آپ جب کٹنگ کریں تو آپ کو پیوٹ کریں جس ٹائم آپ نے فوڑڈنگ کرنا ہے اس کو تو یہ کپٹا اس کا نکل جاتا ہے جتنی پتلے سٹیپ ہماری اوپر سے ہوتی ہے تو اس پتی کی جو اوپر سٹیپ ہے آپ نے وہاں سے تھوڑا سا آپ نے چوڑائی میں رکھنا ہے میں نے تھوڑا سا کم رکھا تھا لیکن آپ نے چوڑائی میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سٹیچنگ کر لیا ہے سٹیچنگ کر کے ہمیں اب اس کی کٹنگ کر لیں گے ساتھ ساتھ سے پہلے میں درمیان سے نکال دوں گی تاکہ ہم جب وہ ڈیزائننگ سے کٹنگ کر رہا تو ہماری آسانی ہو درمیان سے ہمارا نکل گیا اس طرح آرام رام سے ہم اس کی درمیان سے یہ چیز نکال رہے ہیں درمیان سے کٹنگ کر لیں گے دیکھیں میں نے اندر سے کٹنگ کر لیا اور میں نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیا ہے سب کے اندر ٹھیک ہے اب ہم اس کو کھوڑ کر لیں گے اس کو بالکل آرام سے آپ نے کھوڑ کرنا ہے کیونک اس کی جو نوکس ہیں وہ پتری پتری ہیں دیکھیں یہ نکلتے نکلتے کپرا بھی آپ کو چھوٹ سکتا ہے آپ نے آرام سے کسی پینسل کی یا کسی نوکدار چیز کی مدد سے اس کو آرام رام سے نکالنا ہے کہ میں یہ نکال کے آپ کو دکھرتے ہوں دیکھیں میں نے فولڈنگ کر لیا ہے دیکھیں ایکسٹر فیبرک کو آپ کوٹنگ کر سکتے ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے میں نے فولڈنگ کر لیا ہے اور میں نے یہ سائیڈ میں اس کے ایک پاؤں کی میں نے سلائی چھوڑ کے سلائی لگا لیا ہے یہ سلائی لگانے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو میں نے یہ نکال لیا ہے ان کی اندر جان سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے یہ بار بار مڑتی رہتے ہیں تو میں ان کے اندر ایک ایک موٹی اٹیج کروں گے میں نے اس کے اندر موٹی لگا دی ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ کسی بھی کلر کے لگا سکتے ہو آئی ہوپ آپ کو میرا نیک ڈیزائن پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ